اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہو مشایخی سلسلِ عالیہ قادریہ میں حضرت صوفی شاہ آبدانی سیالکوٹی رحمہ ملالیہ کی شخصیت بھی کافی اہمیت کی حامل رہی ہے باروی صدی کے آخر اور تیروی صدی کے آوائل میں آپ کا فیضان شمال ہن میں عام تھا حضرت سیدنا شیخ احمد سرہندی رحمہ ملالیہ المعروف مجد الفیسانی کے بعد آپ ساتھی پشت میں تھے آپ ہی کے نام نامی سے منصوب ہو کر آپ کا سلسلِ عالیہ قادریہ مجددیہ آبدانی کہلاتا ہے حضرت صوفی شاہ آبدانی کو اپنے مرشود حضرت صوفی شاہ زکریہ سے شیخ سرہندیہ الرحمہ رضوان کے تمام سلاسل کی اجازت و خلافت حاصل تھی آپ ہی کے احوال و منعقب میں بازبان فرسی رسالہ نور القلوب قلمی بہت مخبول اور مشہور ہے سلسلِ قادریہ مجددیہ آبدانیہ کا فیضان جس ذات بابرکت سے سب سے زیادہ ہوا اور عام ہوا وہ حضرت صوفی شاہ آبدانیہ الرحمہ رضوان کی چھٹی پشت میں حضرت شیخ المشایق علیہاج الشاہ محمد طیغ علی قادری مجددیہ آبدانی مزفرپوری رحمہ ملالیہ کی ذات والا صفات ہے سلسلِ آبدانیہ کے گئی شیوع سے حضرت طیغ علیہ الرحمہ رضوان کو فیض پہنچا تھا اور اجازت حاصل تھی غرض کی اس دور میں سلسلے کے شیخ المشایق اور سرِ دختر حضرت طیغ علیہی کی ذات تھی حضرت شاہ محمد طیغ علی قادری علیہ الرحمہ رضوان قصوہ گراریہ ظلہ مزفرپور میں تیرہ سو ہجری میں پیدا تھے کم سنیہی سے آپ کے شب اور غز لہو لعاب سے پاک اور غیر معمولی ہوا کرتے تھے آپ کی والدہ ماجدہ اہد تکنی میں پیش آنے والے کئی غیر معمولی واقعات کی رابیہ ہیں غرض کے اہد شعور کی آمد سے قبل ہی آپ کی ولایت کے چرچے ہونے لگے تھے اپنے آبائی وطن گراریہ سے متصل حرپور مچیہ میں آپ نے پیدا ایٹالی مولانا سبحان علی اللہ رحمہ سے حاصل فرمائی جو عربی اور فارس زبان میں کافی مہارت رکھتے تھے اس کے بعد آپ نے اپنے چچا جان کے بلائے پر کلکتہ تشریف لے اور مدرسہ علیہ میں داخلہ لیا فارسی کی متداول کتابیں ختم کرنے کے بعد آپ نے عربی درجات میں داخلہ لیا ابھی زیادہ دن نہیں گجرے تھے کہ آپ کے سر سے والد گرامی کا سایہ اٹھ گیا اس لئے تعلیمی سلسلہ موقف کرنا پڑا اور آپ کے چچا اکبر علیہ الرحمن نے اپنے آبائی پیشہ کاشتکاری کے کام کی نگرانی کے لیے آپ کو وطن بھیج دیا جہاں آپ کاشتکاری اور کھیتی باڑی کا کام اور اس کے دیکھ بال کرتے رہے کتب بینی اور متعلق کا شوہ بہت زیادہ تھا اور یہ سلسلہ آخر عمر تک جاری رہا معلومات کتنی اُس اٹھ تھی کہ ہر موضوع پر سہر حاصل مستگو فرمالیا کرتے تھے اور سننے والا متاثر ہوئے بغیر رہ نہیں سکتا تھا حضرت تیغلی علیہ الرحمت رزوان ایام کمسلی ہی سے اسکار و وظائف کے پابند تھے بلا ناغہ اوراد و وظائف پڑا کرتے تھے اور ذکرِ الہی سے محضوظ ہوا کرتے تھے لیکن شدت کے ساتھ شیخِ طریقت کے تلاش جاری تھی تاکہ ان کے دامن سے وابستہ ہو کر روحانی پیاز پوچھا سکیں جب آپ ملازمت کے سلسلے میں کلکتہ میں قیام پذیر ہوئے اسی دوران مردانِ خدا کی دیدار اور ان کی خدمت کا شرف حاصل کرنے کا شوف ہو برا چنانچہ حضرت مولانا شاہ محمد سمی احمد منگیری قادری آبدانی کا چرچہ سن کر کمالِ شعب کے ساتھ حاضرِ خدمت ہوئے اور حضرت مولانا سمی احمد حضرت حافظ شاہ فرید الدین عاروی قادری آبدانی کے مرید و مجاز ہوئے آپ کا وطن خانپور زلہ منگیر تھا اُس زمانے میں حضرت مولانا سمی احمد منگیری علی رحمت رزوان کا قیام باڑی پاڑا کلکتہ میں تھا حضرت شاہ محمد طیغلی کو حضرت مولانا سمی احمد منگیری علی رحمت رزوان کی دیدار وہ حصول نیاز سے قلبی اتمنان حاصل ہوا یہاں تک کہ انہی کے دستحق پرست پر سلسلے ایک آلیہ قادریہ مجددیہ آبدانیہ میں بیعت ہو گئے روزانہ حضرت طیغلی علی رحمت رزوان اپنی قیامگاہ سے چلتے اور چال میل کی دوری طے کر کے اپنے پیر دستگیر کے خدمت میں باریاب ہوتے اور بھرپور استفادہ فرماتے اور ریاضات و مجاہدات میں کافی لگن اور محنت سے مصروف رہے لیکن تکمیل سے قبل ہی حضرت مولانا سمی احمد منگیری علی رحمت رزوان کو اپنے وطن منگیر لوڑ جانے کا اتفاق ہوا انہوں نے جاتے جاتے اپنے خلیفہ آزم حضرت مولانا مولا علی لال گنجوی علی رحمت رزوان کے سپرد حضرت طیغلی علی رحمت رزوان کو فرمایا حضرت طیغدی علیہ رحمت الرزوان حضرت مولا علی لال بنجوی علیہ رحمت الرزوان کی نگہ داشت میں چودہ سال تک مصروف ریاضات عبادات اور مجاہدوں میں رہے یہاں تک بھی جماد العاقی تیرا سو اکتانیس حجری کو خانپور زلا منگیر میں حضرت مولانا سمی احمد منگیری علیہ رحمت الرزوان کے آستانے پر حضرت مولا علی لال بنجوی علیہ رحمت الرزوان نے آپ کو سند خلافت و اجازت سے نوازا تکمیل طریقت کے بعد تیرا سو اکتانیس حجری میں آپ نے سفر سیاحت کے لئے کمر باندھا اور سب سے پہلے آرامی اپنے دادا پیر حضرت حافظ شاہ فرید الدین علیہ رحمت کے مزار پر حاضر ہوئے اور وہیں حضرت حافظ شاہ محمد سجادہ نشین حضرت فرید الدین علیہ رحمت الرزوان نے سلسلے آلیہ قادریہ مجددیہ آبدانیہ فریدیہ کی اجازت آپ کو عطا فرمائی وہاں سے روانہ ہو کر آپ پھلوار شریف میں واقعی خانقہ مجیبیہ پہنچے حضرت شاہ مجیباللہ قادریہ الرحمت الرزوان کے آسترہ پنانوار پر شرف حاضری حاصل کیا اور دو روز خانقہ میں قیام پذیر رہے اسی دوران اٹھائیں سرجب المرجب تیرا سو انچاس حجری کو زیب سجادہ حضرت مولانا شاہ محید دین قادریہ مجیبی پھلواریہ الرحمت الرزوان نے آپ کو خرق خلافت سے نوازا اور سلسلے آلیہ قادریہ والسیہ عمادیہ جنیدیہ وہ سلسلے چشتیہ نظامیہ اور سابریا قلندریہ کی اجازت عطا فرمائی اور وہاں سے رفضت ہو کر اپنے وطن بروریہ پہنچے اور یہیں حضرت شاہ فرید الدین آروی کے خلیفہ مجاز حضرت حکیم شاہ جلال الدین جڑوی کی خدمت کا موقع ملا حصول نیاز کے بعد حاصل کردہ جتنے خلافت نامیں حاصل ہوئے تھے ان کی خدمت میں پیش کر دیئے حضرت حکیم صاحب الرحمت الرزوان نے بھی اپنے شیخ سے حاصل کردہ آبدانیہ سلسل کے اجازت و مرحمت فرمائی اور دعاوں سے نوازا حضرت شاہ محمد تیغلی قدس سے روحو کے خانقہ میں مریدوں کو حضرت حکیم جلال الدین جڑوی الرحمت الرزوان کے واسطے والا شجرہ شریف زیادہ تک دیا جاتا ہے اور یہی واسطہ زیادہ رائج بھی ہے قراریہ سے حضرت تیغلی الرحمت الرزوان نے خضبہ سرکان ہی میں ہجرت فرمائی اور یہی آپ کی مرسی کے مطابق ایک خانقہ کی تعمیر عمل میں آئی جو خانقہ آبدانیہ کے نام سے مشہور اور معروف ہے خانقہ کی تعمیر کے بعد حضرت تیغلی الرحمت الرزوان کی دوربین نگاہوں نے ایک اشت ضرورت کی طرف توجہ فرمائی یعنی تیرہ سو چھبیس ہجری میں خود اپنے ہاتھوں سے یہاں ایک مدرسی کی بنیاد ڈالی اور مدرسہ و خانقہ کے ساتھ ساتھ آپ کا وجود یہ مسعود غرض ہے کہ ایک ایسا خزانہ سرکان ہی شریف کے غیر معروف خضبے میں جمع ہو گیا کہ اس کی شہرت کی خشبوں فاصلوں کو پیچھے چھوڑتے فی دور دور تک پھین گئی اور طالبان شریعت و طریقت کے ساتھ ساتھ سوفی عباس آفا کو دیکھنے کے لئے ترستی رہی آنکھیں بھی سرکان ہی کے طرف متوجہ ہو گئی اور تاریخ شاہد ہے کہ اس مدرسے سے ایک آلن سیراب بھی ہوا اور کئی لوگ گنگوشتان راہ کو راہ ہدایت بھی نصیب ہوئی چودوی صدی میں حضرت تیغ علی علی الرحمت رزوان کی ذات والا صفات متقدمین صوفیہ کیا تازہ کرواتی تھی لاغ لپیٹ ریاو تسنوں جاؤ حشم اور تم تراک سے کوسوں دور سادگی آجزی انکساری اور فروتنی کا دھنی یہ فقیر اپنی مثال آپ تھا ہر ہر قدم پر سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا التزام فرماتے آپ کا اخلاق دوسروں کو فوراں گرویدہ بنا لیتا تھا آپ کو درگزر کا مادہ آپ کے اندر بدرجہ آتم موجود تھا کبھی کسی کو زیادہ دیر تک معتوب نہ فرماتے اگر کسی سے ناراض ہو جاتے تو صرف اتنا فرماتے کہ بابو تو نے یہ کیا کیا یہ کہنے کے بعد اس کو آزردہ نا خونے دیتے روزانہ دس بجے دن کو غصول فرماتے اور غصول سے فارق ہو کر بل انتظام قرآن پاک کی تراج فرماتے اور اس کے اثرار رموز سے حاضرین میں جو جس خابل ہوتا اس کو اس انداز میں علم و عرفان کی رشتی سے مالا مال فرماتے نات پاک زوق و شوق کے سواد سنتے اور وجد فرماتے مولانا رومی، چراغ دہلوی، خسرو، امداد، حدف اور فازل بریلی کے اشار آپ کو بہت زیادہ پسند تھے حضرت کا حلقہ ارادت اتنا وسیع تھا کہ واوستگان سلسلہ کا صحیح اندازہ مشکل ہے آپ کا حلقہ ارادت صرف ہندوستان ہی تک محدود نہیں تھا بلکہ پاک و بنگلہ دیش اور عرب ممالک میں بھی آپ کی مدیدین کافی تعداد میں موجود تھے تیرہ سو سینسٹ ہجری میں حج و زیارت و حرمین شریفین کے سلسلے میں آپ کا مکہ موظمہ حجاز مقدس مدینہ طیبہ جانا ہوا اس موقع پر مکہ موظمہ اور مدینہ طیبہ میں کتنی لوگ آپ کے دست حق پرست پر بیعت کی اور آپ کے فیوزی روحانی سے فیضیاب ہوئے اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے مسلمانوں کا ہر طبقہ آپ کے دامنے فیض سے وابستہ تھا ہندو پاک میں عوام کلاوہ علماء قرآہ حفاظ اور حکومت کے بڑے بڑے اہددار آپ کے حلقے ارادت میں داخل تھے ہندوستان میں خصوصیت کے ساتھ بیہار بنگال یوپی میں بے شمار لوگ داخلہ سلسلہ ہوئے اور سکڑوں اشخاص نے آپ کے زیر تربیت منازل سلوک تیک کیے اور تسکے باطن کی تکلیم کی دور دراز کے طالبین کی تربیت روحانی اور اصلاح باطن کا کام آپ اپنے خلفہ کے ذریعے کیا پھر خطوط اور مکاتب کے ذریعے انجام دیتے ہیں نزدیک والے جو آپ کی حدمت میں حاضر ہوتے پہنچ سکتے تھے بہ آسانی ان کے دیکھ بال اور روزنہ حلقے میں طلب فرمایا کرتے تھے غرض کے رشاد اور ہدایت کی پوری مدت میں آپ نے خدمت دین اور تعلیم و تربیت میں مصروف رہے آپ کی دینی خدمات کو بغور دیکھنے میں سے معلوم ہوتا ہے موجودہ صدی کے مسلمانوں کے لیے آپ کے ساتھ بڑی رحمت اور نعمت تھی اگر یہ کہا جائے کہ اس فرعاشوب دور میں آپ نے تصوف اور طریقت اور دین و ملت کی لاجحکلی تو یقیناً اس میں کوئی دورائے نہیں ہوگا یقیناً ایسے لوگ اب کہاں نظر آتے ہیں اس مثالی اور عظیم کردار والی شخصیت نے تقریباً اٹھہتر سال کے عمر میں ونتیس ربیع الاول تیرہ سو اٹھہتر ہجری کو اور استعارفانی سے کچھ فرمایا خانقہ آبدانیہ سرکان احی شریف جلہ مزافر پور سے متصل قبرستان میں اپنی والدہ ماجدہ اور اہلیہ صاحبہ کے ساتھ آپ کا بار انق مزار مرجعی خلائق ہے آپ کے ایک بیاز ابواب القرآن کے نام سے ملتی ہے جس میں مختلف قرآنی آیات دست خاص کی نوشتہ یا حضر حکم نوشتہ ہیں حضرت شاہ طائعہ علیہ الرحمت رزوان پر ایک تفصیلی کتاب ساتھی ان کے پیرانی اعظام کے تذکلے کے ساتھ انوار سوفیہ کے نام سے شائع ہو چکی ہے اور حضرت طائعہ علیہ الرحمت رزوان سے مختلف مواقعوں پر جن کرامات کا ظہور ہوا ان کا تفصیلی ذکر مظاہر اعظام کے نام سے شائع ہو چکا ہے آپ ہو سکی تھی ان دونوں کتابوں کو لازمی طور پر پڑے آپ کے بعد آپ کے مستندے سجادگی پر آپ کے ہمشیر زادہ اور خلیفہ حضرت شاہ محمد ابراہیم تیغی جلوہ افروس ہوئے ان کے بعد ایک خانوادہ آپ کے دونوں سے حضرتگان مولانا شاہ علی احمد جید القادری اور حضرت شاہ محمد علی قادری سے آباد و روشن ہے آپ سے درخواست ہے کہ ایک ویلیو کئیسی لگی آپ ہمیں کمنٹ بات سنو بتائیں تو اڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں ملتے ہیں انگلی اڈیو میں اسلام علیہ وسلم ضرور کریں ملتے ہیں